ہیلو گائیز ویلکم ڈوٹے کی آسر یوڈیوب چینل اور گئیز آج ڈیٹ ہے یہاں پر 21st آف اکٹوبر اور پہلا فلیس سیل تھا یہاں پر شاومی ریڈ می نوٹ 8 سیریز کا چاہے وہ نوٹ 8 کی بات کرو یا نوٹ 8 پرو کی بات کرو ایمیزون پر اور می سٹور پر پہلا فلیس سیل تھا اب یہاں پر جو فلیس سیل تھا بھائی آلریڈی آوٹ آف سٹاک ہو چکا ہے کیا کچھ میرا یہاں پر ایکسپیڈیئنس تھا پہلا فلیس سیل کو لے کے کیا یہی دیوائس مجھے ملے یا نہیں ملے کیا شاومی نے یہاں پر فلیس سیل کو رکھ کے اچھا کام کر رہے نہیں کر رہے آج کیسے ویڈیو میں میں ساری چیز آپ کو بتانے والا ہوں تسی بات پر کر دیں نیکس ویڈیو کو لائک یہ ویڈیو کا لائکہ ٹارگیٹ رکھتا ہوں دو ہزار لائکس کا ای خوب کیا پر آپ کر دوگے سو گائز چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو فرینس ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سب پہلے تو آپ کو بتا دوں یہاں پر جو ایمیزون پر بارہ بجے ایکسیکلی میں سیل سٹارٹ ہو گیا تھا میں اگر میری یہاں پر پہلے بائنگ کی بات کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے پہلے ریڈ می نوٹ 8 کی طرف دیکھا تو یار مدب میں نے دو تین فون یہاں پر لکے بیٹھا تھا الگ لگ آئیڈی سے اب نوٹ 8 یہاں پر میں نے آسانی سے پرچیس کر لیا بینا کوئی ٹینشن کے میرے سیدھا ایٹو کارڈ دبایا کارڈ میں آیا ٹاریک پیمنٹ وغیرہ میں نے کرا روپے کے کارڈ سے تو چار سو روپے کا آف ملا اور مجھے یہاں پر یہ ڈیوائس مل گیا اب نیکس یہاں پر فون کے اگر ہم بات کریں نوٹ 8 پرو جس کا زیادہ ڈیمانڈ تھا یار اس کو میں تب میں ایٹو کارڈ دبایا جا رہا تھا وہ ہوئی نہیں رہا تھا پہلے بتا رہا تھا کہ بھائی اتنا پرسنٹ سولڈ ہوا اتنا سولڈ ہوا پھر مطلب ایٹو کارڈ دبایا جا رہا تھا وہ ایرر 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 ہی آتے جا رہا تھا کارڈ میں بلکل بھی آنے کو نام ہی نہیں لے رہا تھا میں کوئی ایک ٹائم کے لیے یہاں پر ڈر گیا تھا کہ ہر فون ملے گا نہیں ملے گا ریویو کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا میں کرتے گیا کرتے گیا لیکن آنے کو نام ہی نہیں لے رہا تھا پھر آٹ آف سٹاک بتا دیا بہت سارے ویریانٹس کو فائنالی لاس میں جا کے مطلب میں دبایا جا رہا تھا دونوں فون میں یہاں پر میں نے نوٹیٹ پرو کا پیچ کھول لیا تھا اور ایٹو کارڈ کنٹینیوزلی دبایا جا رہا تھا ایک بار یہاں پر میرا کارڈ میں چلے گیا فٹا فٹ سے میں نے اپنا کارڈ نکالا پیمنٹ کرا اور میں نے ایکسیس بینک سے یہاں پر جو پیمنٹ کرا تھا اور بہت سارے لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایکسیس بینک کا آفر آپ کو 10% کا ملے گا 1600 روپے کا ڈسکاؤن لیکن بہت سارے لوگ بڑھتے ہیں بھائی اس پر نہیں ملنے والا ہے تو میں سکرین چورٹ بتا دیتا ہوں جس کے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو مجھے یہی ڈیوائز پڑا ہے 14400 روپے کے اس پاس تو یہاں پر ایکسیس بینک کے 10% کا انسٹن ڈسکاؤن نوڈیٹ سیریز پہ بھی دیکھنے کو ملے گا لکی نفتہ میں ہے کہ نوڈیٹ بھی مجھے مل گیا نوڈیٹ پرو بھی مل گیا لیکن بہت مگجماری کرنا پڑی اب یہاں پر ویریانٹس کلر کی بات کرتے ہیں پھر اونس اوپینین شاومی کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے بتا دوں شاومی یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے یار اگر آپ ریڈ می نوڈیٹ کی بات کروں جو دس ہزار کا ہے آپ نے تین کلر بتایا اور تینوں کلر میں سے سب سے فیوریٹ میرا وائٹ والا کلر تھا جو وائٹ اور بلو کا کمبینیشن ہے لیکن سیل میں وہ ویریانٹ ہی نہیں تھا اور سیل کے اگر نوڈیٹ کی بات کریں تو ون ٹوینٹی ایڈیٹ بھی یہاں پر اویلیبل نہیں تھا جو کہ آپ کو تیرہ ہزار میں مل رہا تھا بہت سارے لوگوں کو سٹوریز زیادہ چھی رہتی تو وہ لوگ وہاں پر پریفر کرتے ہیں لیکن شومنی یہ سیل پر نہیں رکھا کیونکہ میرے حساب سے بہت ہی بیکار بات ہے کہ اگر آپ فون لا رہے ہو تو پورے ویریانٹس لاؤ پورے کلر لاؤ جب خریدنے میں مزا آتا ہے تو نوڈیٹ میں صرف آپ کو دو کلر مل رہتے ہیں ایک ہی ویریانٹ میں 464 میں ایک تا آپ کا بلیک کلر ایک آپ کا بلو کلر وائٹ کلر کو یار اگدم سے سکپ کر دیئے پتا نہیں کیوں میں خود پرسلی وائٹ ہی خریدنے والا تھا نوڈیٹ میں بھی لیکن مجھے نہیں ملا انفیکٹ سیل پہ ہی نہیں تھا نیکس اگر ہم بات کریں یہاں پر جو ہے نوڈیٹ پرو کو لے کے تو نوڈیٹ پرو میں آپ کو سارے کلر سو مل رہتا ہے وائٹ مل رہا تھا گری مل رہا تھا اور آپ کا جو گرین کلر ہے وہ بھی مل رہا تھا لیکن اگین یہاں پر بھی شاومی نے ایک چیز خراب کریے یار اپنے جو بیس ویڈنٹ نکال ہو 664 تو بہت سارے لوگوں کو یار سٹوریج کا اتنا کام نہیں رہتا ہے لیکن ان کو ریم چیئے لیکن سٹوریج 64 جبی انف ہے کیونکہ ٹپل کارٹ سلوٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایک ہزار وہاں پر بس سکتے تھے لیکن شاومی نے جو 664 وائلہ ویڈینٹ ہے وہ آویلیبل ہی نہیں کر رہا ہے صرف آپ کو یہاں پر 128 جبی پلس 6 جبی 128 جبی پلس 8 جبی ویڈینٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہتے ہیں تو بھائی شاومی سے میرا کوششن یہ ہے کہ اگر آپ نے جو بیس ویڈنٹ کی جو پندرہ آزار پندرہ آزار پرائزنگ کر رہے ہو تو وہ یہ ویڈینٹ سیل پر کیوں نہیں لائے آپ کو کہہ لگتا ہے شاومی نے یہاں پر 664 ویڈینٹ سیل پر کیوں نہیں لائے جب بتا ہے نا نیچے کمنٹس میں پر کی کلرز اویلیبل تھے میں نے وائیڈ کلر میں یہاں پر اسے بگ کر لیا ہوں overall شاومی کے لئے یہاں پر میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ یار مطلب جو فلیس سیل کے اگر ہم ٹائمی کی بھی بات کریں تو نوٹ 8 بھی بہت ہی جلدی آوٹ آف سٹاک ہو گیا اور نوٹ 8 پرو تو بہت مگجماری انفیٹ مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کو مل گیا رہے گا لیکن maximum number of people کو نہیں ملا رہے گا تو تو ایرار ایرار آتے جا رہے اور آوٹ آف سٹاک بہت ہی جلدی ہوگا 100% سولڈ بتا دیا یہ تو اچھا ہے کہ امیزون پہ تھا تو تھوڑے بہت چانسز مل جاتے فلپ کارٹ پہ رہتا تو ایک دو سیکنڈ میں ہی ختم ہو جاتا یہ بھی کچھ آپ بول سکتے ہو 3-4 سیکنڈ کا ہی سیل کا کھیلتا اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو نراشا ہوئی ہوگی اور مجھے بھی پرسن یہاں پر یہ سیل اچھا نہیں لگا یا شاومی سے ریکویسٹ ہے 2014 میں انڈیا میں شاومی آئی تھی 2019 کا اینڈ ہو چکا ہے لگ بک ساڑھے پانس سال یہاں پر انڈیا میں آکے ہو چکے ہو اور آپ کو جو سب سے بیسٹ ڈیوائس ہے آپ بول سکتے ہو جو پندرہ ہزار میں بیسٹ ڈیوائس آپ نے لانچ کرے ہو ایٹلیس ابھی تو یہ فلیس سیل کا ٹینچن ہٹا دو ایٹلیس ابھی تو یہاں پر یہ اوپن سیل میں دلا دو یا ایٹلیس اتنا تو کرو یا اتنا سٹوک کارنجمنٹ تو کرو آپ کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے لاکھوں لوگ یہاں پر یہ فون کا یہاں پر ویٹ کرے تو اور پرچیس کریں گے تو ایٹلیس اتنا تو یہاں پر سٹوک لاؤ کہ دو تین منٹ کا ٹائم مل سکے تاکہ جس کو جو پہلے فلیس سیل میں چیئے وہ آرام سے جائے ایڈ ٹو کاٹ کرے آرام سے اپنا پروسیجر کر کے اپنا پیمنٹ کر کے نکل جائے ایسا نہیں کہ مگا جمعاری دو تین سیکنڈ میں ایک دم سے ملا ملا نئی ملا نئی ملا اب وہ بندہ جو ویٹ کرا تھا بھائی اس کو ویٹ کرنا پڑے گا لیکن ایک گوڈ نیوز یہاں پر یہ چیز ہے کہ میں کو لگا کہ ار اگلافتے میں سیل آئے گا لیکن جب آؤٹ آف سٹوک ہو گیا میں نے پھر سے ایمیزون کھولا دیکھتا ہو کب یہاں پر نیکس سیل کی ڈیٹ ہے تو یہاں پر ٹومورو مطبق کل کے دن آپ کو یہاں پر بارہ بجے واپس سے سیل دیکھنے کو ملے گا نوٹیٹ سیریز کا تو جو لوگ بھی یہاں پر ویٹ کرے تھے نہیں مل پا ہے تو ٹینشن لینڈ کی ضرورت نہیں ہے کل دوپہر بارہ بجے جاؤ اور سیل پر اپنا لک واپس یا ازماؤ لکھی بول سکتا ہو آپ یہاں پر پیسہ رکھ کے بھی ہمیں لک ازمانہ پڑتا ہے تو یہ چیز ہے کہ بارہ بجے آپ کل جا کے واپس سے ٹرائے کر سکتا ہو اور یہ بھی چیز میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہو کہ کل ہی کچھ سیکنڈ میں کل بھی یہاں پر ختم ہو جائے گا اور ایسے ہی ایک دو مہنہ آپ کا یہاں پر شاومی کے ساتھ میں چلتا رہے گا تو شاومی کا جو فلیس سیل کا بوائکوٹ کرنا چاہیے مطلب ان کو یہ سیل ہٹا دو اور بلکل بھی مجھے پرسنلی اچھا نہیں لگتا پہلے نئی کمپنی تھی سمجھ میں آتا ہے انڈیاز نمبر ون برینڈ بولتے ہو تو ایٹلیس یار سٹوک میں تو فون رکھو یار ویو دیکھ لو اپو دیکھ لو بھلے ان کا جو آن لائن والے فون آتے اتنے آرام سے یہاں پر سیل میں بہت سارا لوگ پرچیز کرتے ہیں چاہیے ریال می کو دیکھ لو چلو وہ بھی فلیس سیل رکھتے ہیں لیکن ایٹلیس پانچ دس منٹ کا فلیس سیل رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پبلک یہاں پر پرچیز کر پائے ہیں شاومی کی کیا سٹیٹیجی مجھے پتا نہیں دو تین پانچ سیکنڈ میں مجھے دم سے گھائی کرتے ہیں اور کوئی کون سا ویڈینڈ لے رہا ہے کوئی کیا لے رہا ہے بلکل بھی مجھے اچھی چیز نہیں لگتی ہے پر کیا آپ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتانا آپ کو فلیس سیل یا پر شاومی کا کیسا لگا کیا آپ کو نوٹیٹ سیریز کا کوئی سمارٹ فون ملا نہیں ملا کیا آپ نے آفر کا فائدہ اٹھایا ہو نہیں اٹھایا ہو کیا آپ کے اونس اپنیونیاں یا پر شاومی کے فلیس سیل کو لگے بتانا نیچے کمنٹس میں سیخوپ کے آپ کو پسند آئی ہوگی اور گیس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دینا پیلتا آپ سو سکھ لیے کسی ویڈیو میں چب تک کے لئے